خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور اے بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور ایک اور بڑی خبر آپ کو دیتے ہیں جو کہ بیہار کے دربنگا سے آ رہی ہے بیہار کے دربنگا سے بھی یہ جھکزور دینے والی خبر آئی ہے دربنگا میں ایک پانچ سال کی معصوم کے ساتھ حیوانیت ہوئی ہے بچی اپنے ایک ہممور بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی تب ہی جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق ایک آٹو ڈرائیور اس کو بھیلا پھسلا کر لے کر گیا اسے آٹو میں بٹھا لیا اور پھر سنسان جگہ پر لے جا کر بچی کے ساتھ درندگی کی جب بچی کو تلاشتے ہوئے گاؤں والے موقع پر پہنچے تو آروپی فرار ہو گیا بری طرح زخمی بچی کا دیر رات آپریشن کیا گیا ہے پولیس نے ریپ کے آروپی آٹو ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے یہ ویبت سواردات بیہار کے دربھنگا میں ہوئی ہے جہاں پانچ سال کے ایک ماسوم بچی کو ایک آٹو ڈرائیور بھیلا پھسلا کر لے گیا اس بچی کے ساتھ دشکرم کیا بچی کا دیر رات آپریشن کیا گیا ہے اور جب لوگوں کو پتا چلا لوگ وہاں پر پہنچے تو وہ آروپی آٹو ڈرائیور وہاں سے بھاگ گیا حالا کہ بعد میں پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا سوال بار بار یہی اٹھتے ہیں کہ کانون کا ڈر اس طرح کے اپرادیوں میں کیوں نہیں پنپ رہا ہے چاہے بیہار ہو چاہے اترپڈیش ہو چاہے تلنگانہ ہو تمام جگہوں پر اس طرح کے گھٹنا ہے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں اب یہ بہت ویبت خبر آئی ہے دربھنگا میں پانچ سال کی ایک بچی سے ریپ کی خبر ہے جہاں پر ایک آٹو ڈرائیور اس کو بہلا پھسلا کر لے گیا بچی گھر کے مار دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اس کو بہلا پھسلا کر آٹو ڈرائیور وہاں سے لے گیا اس کے ساتھ دشکرم کیا